ہم ایک اہم ٹوپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ آپ کے پودوں کے پتے پیلے کیوں ہوتے ہیں اور جل کر خوشک ہو کر گر کیوں جاتے ہیں تو آج آپ کو دس ایسی باتیں بتاؤں گا جس وجہ سے آپ کے پودے کے پتے پیلے ہوتے ہیں اور ان کا حل بھی بتاؤں گا تو چلیے یہ چھوٹی سی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اگر آپ کو یہ دس وجہیں پتہ چل جاتی ہیں پودے کے پتے پیلے ہونے کی تو آپ اپنے پودے کی کیر اچھے سے کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پودے کے ایک سے دو پتے پیلے ہو رہے ہیں وہ بھی جو پرانے پتے تھے پہلے پتے تھے وہ پیلے ہو رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ نیچرلی عمل ہے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس نے آخر کار ختم ہونا ہی ہے تو یہ جو پرانے پتے ہیں پیلے ہو کر گریں گے تو نئے پتے نکلیں گے نئے پتوں کو جگہ ملے گی تو اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ایک سے دو پتے اگر پیلے ہو رہے ہیں پڑی وجہ پودوں کے پتے پیلے ہو کر گرنے کی یہ ہے کہ پودوں کے اوپر جب کوئی بھی پیسٹ اٹیک کرتا ہے جیسے کہ لیف مائنر، ملی بگ، مائٹس، ایفیڈ، وائٹ فلائی یا جیسے کیڑے پودوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو پودوں کا رس چوسنا شروع کرتے ہیں پتوں کا رس چوسنا شروع کرتے ہیں آخر کار یہ پیلے ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کوئی بھی پیسٹی سائیڈ فورن سے سپریے کریں تاکہ پودوں کے اوپر جو کیڑے لگ جاتے ہیں یہ ختم ہو اور آپ کے پودے کی گروہ جاری رہے بڑی وجہ پودے کے پتے پیلے ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پودے کی جڑے باؤنڈ ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہر طرف سرفس ایریے پر پودے کی جڑے نظر آ رہی ہیں تو ایسے میں اس کی جڑے ہیں وہ باؤنڈ ہو رہی ہیں اس کے اندر اب پودہ گروہ بلکل بھی نہیں کر پا رہا تو ایسے میں آپ پودے کی جو ریپورٹنگ کر دیں تاکہ یہ اچھے سے اپنی گروہ جاری رکھ سکے یہ تقریباً اٹھارہ انچ کا گملہ ہے تو اگر یہ اٹھارہ انچ کا گملہ ہے تو اسے آپ چوبیس انچ کے گملے کے اندر شفٹ کر دیں تاکہ یہ اچھے سے گروہ جاری رکھے پھر آپ کے پودہ لش گرین بھی ہوگا اور ایسے پتے بھی پیلے بلکل نہیں ہوں گے پتے پیلے ہونے کی یہ ہے پتے جلنے کی یہ ہے کہ جب آپ ریپورٹنگ کرتے ہیں پودے کی تو پودہ سٹریس میں چلا جاتا ہے ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ریپورٹنگ کے بعد پودے کو کیسے رکھنا ہے اسے کتنا پانی دینا ہے اور کس جگہ پر رکھنا ہے تو ایسے میں جب بھی آپ پودے کی ریپورٹنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ پودے کو ایک سے دو دن کے لیے شیڈی ایریا میں رکھیں تاکہ پودہ مٹی کے اندر اچھے طریقے سے ایرجسٹ ہو جائے نئی مٹی ڈالی ہوگی آپ نے تو اس کے اندر اس کی جڑیں ایرجسٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ کا پودہ اچھے سے گروت کرے گا اور اگر آپ ریپورٹنگ کرنے کے فوراں بعد کوئی کھا دے دیتے ہیں تو تب بھی یہ پودہ سٹریس میں آ جاتا ہے اور فرٹیلائزر ہے جب بھی ہم اپنے پودے کو اور فرٹیلائزر دے دیں گے تو آپ کے پودے کے پتے اس طریقے سے جلنا شروع ہو جائیں گے آگے سے اس کے کونے جو ہیں وہ ایسے ہونا شروع ہو جائیں گے اور پتے پیلے ہو کر خوشک ہو کر گرنا شروع ہو جائیں گے تو کوشش کریں پودے کو اتنی ہی کھا دے جتنی پودے کو ضرورت ہے اور وہ کھا دیں جو پودے کو چاہیے ایسے ہی آور فرٹیلائزر بلکل بھی نہ کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے پودے کے پتے پیلے ہوں گے اور آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کی وجہ کہ پودے کے پتے پیلے ہوتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو مٹی ہے گملے کی مٹی ہے اس کا پی ایچ لیول بلکل بھی ٹھیک نہیں یہ الکالائن مٹی ہے تو اس کی وجہ سے پودہ اس کے اندر گروت نہیں کر پا رہا اس کے اندر خاد انٹیک نہیں کر پا رہا اس کے اندر سورج کی روشنی اور ہوا بلکل بھی نہیں جا پا رہی جس وجہ سے آپ کے پودے کے پتے پیلے ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا پی ایچ لیول کسی بھی گیجٹ سے چیک کرتے رہیں تو اس کے اندر کوئی ایسا فرٹیلائزر ایسا فنگی سائیڈ یا کوئی گارڈن سٹور سے آپ کو جو بھی چیز پی ایچ لیول بہتر کرنے کے لیے ملتی ہے وہ یوز کرتے رہیں تاکہ آپ کے پودے کی مٹی کا پی ایچ لیول بہتر رہے بڑی وجہ آپ کے پودے کے اگر پتے پیلے ہو رہے ہیں اور جل رہے ہیں تو ایسے میں تمپریچر کا بھی اثر پودوں کے اوپر ہوتا ہے اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پودے کے پتے جل کر اور پیلے ہو کر گرنا شروع ہو سکتے ہیں تو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرور نہیں پودے کے اوپر شیڈ کریں گرین نیٹ کا شیڈ کر دیں تاکہ پودے کو ڈریکٹ جو بہت تیز گرمی بہت تیز دھوپ ہے وہ ڈریکٹ نہ ملے تاکہ آپ کے پودے بلکل صحیح رہیں آٹھویں بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ پودے کو بہت زیادہ پانی دے رہے ہیں اور وارٹرنگ کر رہے ہیں جس وجہ سے پودے کی جڑیں اندر گل رہی ہیں بلکل بھی خاد انٹیک نہیں کر رہی بلکل بھی اندر گروت نہیں کر رہی یا پھر آپ پودے کو بہت زیادہ کم پانی دے رہے ہیں جس وجہ سے بھی پودہ سٹریس میں رہتا ہے تو ایسے میں آپ نے پودے کے پانی کو منٹین رکھنا ہے نہ بہت زیادہ آپ نے کیچڑ کرنی ہے مٹی کے اندر اور نہ ہی بہت کم پانی دینا ہے تو جب بھی آپ دیکھیں مٹی نرم ہے نرم ہونی چاہیے مٹی گلی ہونی چاہیے بہت زیادہ کیچڑ نہیں ہونی چاہیے نوے نمبر پر آپ کے پودے کی مٹی اگر بہتر نہیں ہے تب بھی آپ کے پودے کی گروت نہیں ہوگی اور اوپر سے پتے پیلے ہو کر جھل کر گرنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ آپ کو اس پودے کی مٹی کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کائی جمی ہوئی ہے فنگس ایکٹیو ہے اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے کی مٹی جو ہے وہ بلکل بھی ویلٹرین نہیں ہے جس وجہ سے آپ جو پانی دیتے ہیں وہ اس کے اندر ٹھہرا رہتا ہے جس وجہ سے فنگس ایکٹیو ہوتا ہے اور فنگس ایکٹیو ہونے کی وجہ سے پودے کے پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں پودہ بلکل بھی خوراک حاصل نہیں کر پا رہا تو ایسے میں مٹی اچھی تیار کریں ویلٹرین رچ اور سوفٹ مٹی تیار کریں تاکہ پودہ اچھے طریقے سے گروت کر سکے لاسٹ فر سورج کی روشنی اگر پودے کو سورج کی روشنی پوری نہیں مل رہی تب بھی پودے کی گروت نہیں ہوگی آپ کے پاس جو پودہ ہے اس لحاظ سے آپ نے پودے کو رکھنا ہے کہ اس کو کتنی دھوپ چاہیے اس ایڈیا میں رکھیں تاکہ پودہ سورج کی پوری روشنی حاصل کر سکے اور پودوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی تب آپ کے پودے بھی ہیلدی رہیں گے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئے یعنی والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے